ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس آپ سب کو ہمارے چھوٹے اس یوٹیوب چینل میوچول اکیڈمی پہ خوش آمدید آج ہم لیکچر نمبر سیون دیکھیں گے جس میں پروناؤن کی دو ٹائپس کو ڈسکس کیا جائے گا پرسنل اینڈ ایمپرسنل پروناؤن باقی لیکچرز دیکھنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن بکس میں پلی لسٹ کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے پلی لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے ہم پرسنل اینڈ ایمپرسنل پروناؤن کو سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروناؤن سے پروناؤن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ناؤن تھیوری آپ کو بک پہ بھی مل جاتی ہے ریڈ کرنے کو لیکن یہاں پہ میں آپ کو چیزیں سمجھایا کروں گا سیئے تو ناؤن جب بھی آپ کے سامنے کوئی وائٹ ناؤن آ گیا تو ناؤن کو آپ نے ذہن سے نکال دینا ہے اور آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آئے وہ یہ کہ یہ ایک نیم ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیم ہے اب نیم کس چیزوں کا ہوتا ہے تو نیم یا تو کسی پرسن کا ہوگا کسی شخص کا ہوگا یا کسی پلیس کا ہوگا یا کسی تھنگ کا ہوگا ٹھیک ہے یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا یا کسی شخص کا یا کسی جگہ کا نام ہوگا اب پروناؤن کیا ہوتا ہے اگر ہم پروناؤن دیکھیں تو پرون پلس ناؤن اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پرون کی جگہ انسٹیڈ اوف انسٹیڈ اوف ناؤن ٹھیک ہے یعنی کہ ناؤن کی جگہ پہ جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں ناؤن کی جگہ پہ جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں ان کو ہم پروناؤن کہتے ہیں تو ناؤن کی سے کہتے ہیں نیم کو ناؤن کی سے کہتے ہیں نیم کو تو ناموں کی جگہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں ان ورڈز کو ہم پرانوم کہتے ہیں اب نام کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے یا تو نام ایک پرسن کا ہو سکتا ہے یا پلیس کا ہو سکتا ہے یا تھنگ کا اگر تو نام یعنی کہ یہ جو نیم ہے یہ کن چیزوں کا ہو سکتا ہے یا تو پرسن کا ہوگا یا پلیس کا ہوگا یا کسی تھنگ کا ہوگا اگر تو وہ نام کسی پرسن کا ہے تو پھر اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی ویڈ یوز کریں گے دیکھنا ہے کہ نون کیا ہوتا ہے کوئی نام ہوتا ہے پڑھو نون کیا ہوتا ہے اس نام کی جگہ جو ویڈ یوز کیا جاتا ہے اس کو پڑھو نون کہتے ہیں تو نام کی جگہ جو ویڈ یوز کیا جائے گا اس کو ہم کہیں گے پرسنل پڑھو نون پرسنل پڑھو نون ٹھیک ہے اب باقی ان چیزوں کے ناموں کی جگہ پہ جو ویڈ یوز کیا جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں امپرسنل پڑھو نا ہوں امپرسنل پڑھو نا ہوں ٹھیک ہے جا کے نا ہم آگے جب ہم انگلیش کمپریہنشن پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم نا ساب کے اور لاک کے پڑھیں گے کیا ہوتا ہے لاک کے اور ساب کے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پریفکسز اینڈ سفکسز پریفکسز اینڈ سفکسز یہ کیا ہوتے ہیں کہ پریفکسز کی اگر ایک اگزیمپل دوں تو جیسے ایک یہ کہ کمپریہنشیو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سمجھنا لیکن اگر اس سے پہلے میں ایک پریفکس یوز کروں تو یہ کمپریہنشیو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح ایک ہوتا ہے پوسیبل یعنی کہ ہی پوسیبل کہ یہ ممکن ہے لیکن اگر میں پریفکس کا یوز کروں تو یہ ہوگا ایمپوسیبل یعنی کہ جو ممکن نہیں ہے اسی طرح پرسنل پڑھو نا ہوں جو کہ کسی پرسن کے ناموں کی جگہ پہ وائٹ یوز ہوئے وہ پرسنل پڑھو ناؤن اور جو پرسن کے علاوہ باقی چیزوں کے نام کے طور پہ وائٹ یوز ہوئے ان کو امپرسنل پڑھو ناؤن کہتے ہیں دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے ایزی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن نام ہوتا ہے کسی پرسن کا پلیس کا یا تین کا ٹھیک ہے فرض کریں ایک چھوٹی سی اگزیمپل لے لیتا ہوں یہاں پہ ہم علی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے علی یہاں پلیس کی جگہ ہم فیصل آباد لکھ دیتے ہیں فیصل آباد اور یہاں پہ تین کی جگہ ہم چیر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو علی کی جگہ پہ جو وائٹ یوز کریں گے وہ پڑھو ناؤن ہوگا فیصل آباد کی جگہ جو وائٹ یوز کریں گے وہ پڑھو نون ہوگا چیئر کی جگہ جو وائڈ یوز کریں گے وہ بھی پڑھو نون ہوگا ٹھیک ہے اب علی کی جگہ میں ایک وائڈ یوز کر دیتا ہوں ہی تو ہی جو ہے میں نے یہ پرسن کی جگہ پہ یوز کیا پلیس کی جگہ پہ اٹ اس تھنگ کی جگہ پہ بھی اٹ یوز کیا تو یہ جو ہی آرہا ہے یہ پرسنل پڑھو نون ہوگا یہ جو اٹ آرہے ہیں یہ اٹ آرہا ہے ٹھیک ہے لگی سمجھ نون ہوتے ہیں کسی چیز کا نام اور اس اصل نام کی بجائے اگر کوئی وائڈ یوز کریں وہ پڑھو نون ہوگا ٹھیک ہے نام پرسن کا ہوگا تو پرسن کی جگہ پہ جو وائڈ یوز کریں وہ پرسنل پڑھو نون اگر وہ نام پرسن کا نہیں ہوگا اور اس کی جگہ پہ کوئی وائڈ یوز کریں تو وہ اٹ آرہا ہے اب ہم اس کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا پرسنل پڑھو نون پرسنل پڑھو نون کبھی پینسل نکال لیں آپ بھی ڈیفنیشن نوٹ کریں کیونکہ نوٹ ساتھ ساتھ خود بناتے جائیے گا تو وین نا پڑھو نون وین آ پڑھو نون is used is used instead of a person instead of a person of a person it is called a personal پڑھو نون a personal پڑھو نون اب پڑھو نون جہاں پہ بھی لکھا ہوگا آپ سمجھ جانا کہ نون کی جگہ پہ کوئی اور وائٹ جب نون کی جگہ ایک اور وائٹ جو use کیا جا رہا ہے وہ ایک پرسنل کی جگہ پہ استعمال کیا جائے تو اسے ہم پرسنل پڑھو نون کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب ایک پڑھو نون ایک پرسنل کی جگہ پہ use ہو رہا ہو اس وقت ہم اس کو پرسنل پڑھو نون کہتے ہیں اگزیمپل سے سمجھتے ہیں تا کہ ہمیں سمجھ آسکے تو اگزیمپل چلے بعد میں لے لیتے ہیں اگزیمپل لینی چاہیے ابھی لے لیتے ہیں اگزیمپل اگزیمپل یہ ہے کہ علی is my best friend ٹھیک ہے علی میرا بہترین دوست ہے پھر میں کہتا ہوں علی helps me علی helps me اب می رہنے دیں میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں علی helps محسن محسن ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا نام شو کروا رہا ہوں یہاں پہ علی کا نام شو کروا رہا ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ علی کو کاٹھ کے یہاں ایک ورڈ یوز کروں ہی اور یہاں اپنے آپ کو کاٹھ کے یہاں پہ ایک ورڈ یوز کروں ہی تو یہ میرے پاس آئے گا پڑھو نوم یہ بھی آئے گا پڑھو نوم کیونکہ ایک نون کی جگہ پہ یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں اب یہ پرسنل ہوگا یا پرسنل تو علی کیا تھا علی ایک پرسن تھا تو اس کی جگہ پہ ایک ورڈ یوز کیا اس کو ہم کہیں گے پرسنل پرونوم پرسنل پرونوم ٹھیک ہے اب محسن بھی ایک شخص تھا تو یعنی کہ ایک پرسن تھا ایک پرسن کے جگہ جو ویڈ یوز کیا ہے اسے ہم پرسنل پرونوم کہیں گے پرسنل پرونوم ٹھیک ہے تو یہ امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی اگزیمپل سے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پرسنل پرونوم جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ پرسن میں بھی آتے ہیں سیکنڈ پرسن اور تھائٹ پرسن میں بھی تو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹکلئے گا جاتے ہیں ویسے ہی تا کہ ہمیں اچھا رہی ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں آجاتے ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھائٹ پرسن تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پرسن کی فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے دہ پڑو نونز دہ پڑو نونز وہ والی الفاظ جو نون کی جگہ پر یوز ہوں آئی آئینڈ وی آئینڈ وی ان دونوں کو آپ نے یہا رکھنا ہے آئینڈ وی ویچی ڈینوٹ جو کہ ڈینوٹ کرتے ہیں دہ پرسن اور پرسن ایک شخص کو یا زیادہ شخص کو پرسن اور پرسن سپیکنگ جو کہ بول رہے ہیں اور سیٹ ٹو بی اور سیڈ ٹو بی اور سیڈ ٹو بی پرسنل پرونونز پرسنل پرونونز اور پرسن پرونونز اور پرسن پرسن اور پرسن پرسن ٹھیک ہے اب پرسن پرسن کی دیفنیشن کیا لکھ ہوئی ہے پرونونز پرونون آئی اور وی جو کہ ڈینوٹ کرتے ہیں کہ ایک پرسن یا پرسن بول رہی ہیں تو ان کو ہم پرسنل پرونون کے پرسن پرسن کہیں گے اگر آپ کو اردو میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو یہ ہوگا کہ جو شخص بات کر رہا ہے جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے جو بولا ہوتا ہے Ors جو بات کر رہا ہوتا ہے اگر آپ سے بات کر رہا ہوا نا تو میں کیا ہوں فرسٹ پرسن اگر آپ آپ مجھے کوئی بات بتا رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ فرسٹ پرسن ہوں گے اگر میں اور میرے ساتھ ایک دوست بھی بیٹھا ہے ہم دو لوگ بات کر رہی ہیں تو ہم ڈونوں فرسٹ پرسن ہوں گے ٹھیک ہے جو شخص بات کر رہا ہوگا اس کو ہم فرسٹ.پرسن کہتے ہیں اب فرسٹ پرسن ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر سپیکنگ لکھا ہویا ہے جو بات کر رہا ہے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن اگر میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہویا تو ہم دونوں فرسٹ پرسن ہیں یہ ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ پرسن بھی ہو سکتی ہیں اگر ایک پرسن ہے ایک شخص بات کر رہا ہے تو اس کے لئے آئی کا یوز کریں گے اور اگر ہم دو لوگ یا ایک سے زیادہ بات کر رہے ہیں تو پلوڑل آئے گا اور اس کے لئے ہم وی کا یوز کریں گے تو یہ ہمارا فرسٹ پرسن ہوتا ہے امید ہے کہ اس کی سمجھ آئی ہوگی اب اب نا آپ کو بتاؤں تو آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پہ تو اس نے آئی اور وی لکھا ہوا ہے یعنی کہ میں نے آئی اور وی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ می لکھ دیا گیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک فرسٹ پرسن ہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی فرسٹ پرسن ہی ہے پرسنل پڑھو نون ہے نا تو پرسنل پڑھو نون میں یہ بھی فرسٹ پرسن ہے لیکن یہاں میں نے می کیوں لکھا ہے یہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ نون کیس پڑھ کے آئے نا کہ نون سبجیکٹ کے طور پر بھی آسکتا ہے ورپ کے اوبجیکٹ کے طور پر بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے پوزیسیو کیس نومینیٹیو کیس سبجیکٹیو ابجیکٹیو کیس تو اس میں بھی کیسیز ہوتے ہیں اس کا میں آپ کے ٹیبل بنا کر سارا بتاؤں گا وہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے فیسٹ پرسن کی سمجھ آگئی کہ اگر بات کر رہا ہے کوئی اگر میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب میں فیسٹ پرسن اگر میرے ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے تو وہ بھی فیسٹ پرسن اگر کوئی ایک پرسن بات کر رہا ہو وہ اس کے لیے آئی کا یوز اگر ایک سے زیادہ آباد کر رہی ہو تو اس کے لیے ویو کا وی کا یوز کریں گے اور اس کو ہم پرسنل پرسن بات کر رہا ہوں کا فیسٹ پرسن کہیں گے اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں اگزیمپل آئی ریڈ مائی لیسن ڈیلی ٹھیک ہے چھوٹی سے اگزیمپل پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سادہ سی تو اس میں یہ ہے کہ آئی ریڈ مائی لیسن ڈیلی میں اپنا سبق روزانہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو آئی کا ویڈ یوز ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ میں اپنا سبق روزانہ پڑھتا ہوں تو یہ جو آئی جو ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فیسٹ پرسن ہے اسی طرح ایک اور اگزیمپل لیکھ لیں وی ریڈ آور لیسن ڈیلی ٹھیک ہے اب کیا ہے ہم اپنا سبق روزانہ پڑھتے ہیں کون بات کر رہا ہے ہم دونوں ایک سے زیادہ لوگ اگر تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو ہم بات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا سبق روزانہ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ وہ ہی ہمارے پاس فیسٹ پرسن ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پرسن کے اوپر نیکسٹ ہمارے پاس آگیا سیکنڈ پرسن ٹھیک ہے پہلے اس کی بھی ڈیفنیشن دیکھیں گے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے the pronoun you the pronoun you which denotes which denotes the person or persons the person or persons spoken to us spoken to is said to be the personal pronoun the personal pronoun of the second person تو اس سے second ہی لکھے دلتے ہیں second person ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس complete ہو گیا اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا ہے the pronoun pronoun you جو ہے you ایک pronoun ہے ٹھیک ہے you کو ہم use کریں گے جو denotes کرتا ہے ایک person کو یا ایک سے زیادہ person کو وہاں پہ ایک person first person میں کیا تھا کہ ایک کو یعنی کہ i جو ہے وہ ایک person کو شو کرتا تھا اور we جو ہے وہ persons کو شو کرتا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے ایک ہی pronoun ہے you you کس کو شو کرے گا person کو you ہی شو کرے گا اور persons کو you ہی شو کرے گا denote کرے گا ٹھیک ہے which denote person or persons spoken to is said to be the personal pronoun of the second person جس شخص سے بات کی جائے ٹھیک ہے جس شخص سے بات کی جائے spoken to spoken جس شخص سے بات کی جائے یا جس سے مخاطب ہوا جائے اس person کو ہم second person کہتے ہیں فرض کیا کہ میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں تو آپ کیا ہے آپ second person ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا ہے آپ second person ہے تم ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ تم ایک لڑکے ہو example ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں example یہ ہے کہ you are a boy you are a boy میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تم ایک لڑکے ہو تو you یہ پہ کیا use ہو ہے یہ second person ٹھیک ہے second person next اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ جب یہ subjective case میں آئے تو کیا ہوتا ہے objective case میں آئے تو کیا ہوتا ہے next step ہم چلتے ہیں third person کے اوپر ٹھیک ہے next step چلتے ہے third person کے اوپر کہ وہ کون سے ہوتے ہیں بس یا she یہ ہمیں person کو denote کریں گے اور یہاں پہ جو they ہے they کو denote کرے persons کو یعنی ایک سے زیادہ کو ٹھیک ہے اگر ہم first person میں دیکھیں تو پہلے نا یہ آزان کا time ہے تو آزان سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو continue کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس third person آ گیا third person کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو first person میں ایک person کو show کرنے کے لیے i ایک سے زیادہ person کو denote کرنے کے لیے we second person میں ایک person denote کرنے لیے you ایک سے زیادہ persons کو denote کرنے کے لیے you he third person میں دیکھیں کہ she is a girl she is a girl وہ ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے تو third person کے بارے میں آپ بتا دیا کون ہوتا ہے third person کیا ہوتا ہے کہ جس کے مطلق کوئی بات کی جائے ہم جس کے مطلق کوئی بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ third person ہے first person کیا تھا first person یہ تھا کہ first person کیا تھا first second or third person تین طرح کے person تھے پہلا وہ ہے جو بات کر رہا ہے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں first person اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم first person ہے second person یہ تھا جس کو مخاطب کیا جائے جس سے بات کی جائے وہ second person تھا اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ second person ہے you are second person third person کیا ہے جس کے مطلق بات کی جائے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خوبصور لڑکی تھی اب دیکھیں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں بہت ہی پیاری اگزیمپل ملی ہے کہ یہ میں ہوں یہ کون ہے یہ میں ہوں یہ آپ ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ویڈیو پہ اور یہاں پہ ایک لڑکی ہے اس کا نام اہیبہ رکھ لیتے ہیں اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا ہوں میں فسٹ پرسن ہوں آپ کون ہیں آپ سیکنڈ پرسن ہیں آپ سیکنڈ پرسن ہیں میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں تو میں فسٹ پرسن ہوں آپ سے مخاطب ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سیکنڈ پرسن ہے اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تھائیڈ پرسن ہے تھائیڈ پرسن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں فسٹ پرسن آپ میری بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سے مخاطب ہوں میں تو آپ سیکنڈ پرسن اور جس کے بارے میں بات کر میں کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیبل میں آتا ہے کہ پرسن وہ سیکنڈ پرسن ہوگا وہ سیکنڈ پرسن ہوگا وہ تھائیڈ پرسن ہوگا ٹھیک ہے تینی پرسن پھر ہم نمبر دیکھیں گے کہ وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے پلورل میں کیا پلورل میں کیا پھر ہم سبجیکٹیو میں دیکھیں گے کہ اگر وہ نون جو ہے نون ہوتا تھے نون ہی ہے پھر نون کی جگہ پڑو نون آجاتا ہے پڑو نون میں پھر پرسن 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 سیکن 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 سبجیکٹ میں ہوگا تو کیسے ہوگا اوبجیکٹ میں ہوگا اوبجیکٹ کیس میں تو کیسے ہوگا اور possessive کیس میں پھر 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 میں بتا دوں گا تھوڑا سا سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے نومینیٹیو کیس یعنی سبجیکٹیو کیس سبجیکٹیو کیس میں آپ بتا کی لئے اگر کوئی جو بات کر رہا اگر میں بات کر رہا ہوں اکیلا اگر ہم دو لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ ہی سنگلر میں آپ کو بتایا سیکنڈ پرسن یو ہوتا ہے سنگلر کے لئے بھی پلودل کے لئے بھی ہوتا سنگلر پرسن آپ کو بتایا کہ سنگلر کے لئے ہی اور سنگلر کے لئے شی بھی ہوتا ہے لیکن پلودل کے لئے دے کا یوز کیا جاتا ہے یہ اتنا تو آپ کو پتا ہے اب نیکش تب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے سبجیکٹیو میں آئے گا یہ سبجیکٹیو کیس آئے گا تو یہ اسی طرح آئیں گے لیکن جب یہ اوبجیکٹیو کیس میں آ جائیں گے اوبجیکٹیو کیس میں تو آئی کا بن جائے اور دے کا ڈیم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹیو کیس آگے اب اوبجیکٹیو کیس کی اگزیمپل بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پسیسیو کیس کے بارے میں بتا دوں کہ پسیسیو کیس میں آتا ہے مائی ٹھیک ہے مائی مائن بھی لکھ لیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ آئی کا بن جائے گا آور اور آور 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 یو کا ہمارے پاس بن جائے گا یور اور یور اور یہ بھی ہمارے پاس یور اور یور آور ٹھیک ہے اب پسیسیو کیس کو آپ چھوڑ دیں میں ان دو کے بارے میں زیادہ بات کروں گا وہ ہم پھر پسیسیو پر آور میں جا کے دیکھیں گے یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے ہم کا آجائے گا ہمارے پاس ہز اور اس کا آجائے گا ہر اور ہر اس کا ہز ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اور دے گا ہمارے پاس آجائے گا دیر اور یہ آجائے گا دیر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا اب پوزیسیو کیس کو آپ چھوڑ دیں ان دو کیس کی بات کرتی ہیں ان دو کیس کی بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ سنگولر میں آئی 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 تو جب ہم اس کو اکیوزیٹیو کیس میں لے کے آئیں گے تو یہ می بن جائے گا اگر آپ کو ایک چھوٹی س اگزیمپل جو ہم نے پیچھے لی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگزیمپل میں اپن کر دیر کہ یہاں پر میں کیا یوز کیا تھا می اب یہ بھی پرس نہیں تھا لیکن یہاں پہ می یوز کیا تھا می کیوں یوز کیا تھا کیون کہ یہ ابجیکٹ کی جگہ آرہا تھا ابجیکٹیو کیس میں آرہا تھا جب ابجیکٹیو کیس میں آئے تو ہم اس کو ایزے می یوز کریں تو آپ نے یہ یاد کرنے ہے یہ رٹہ لگانا جو مرضی کرنا بس آپ یہ جان لیں کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو اگر ہم بات کر رہے ہیں ہیں اگر تم تمہارے بارے میں اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں یو بولوں گا اگر میں کسی تیسرے بندے کی بات کر رہا ہوں تو اگر سنگلر ہے اور اگر وہ پلوڑل ہے تو دے کا یوز کریں گے اور یہ ایسرے میں آجاتا ہے ای کا می وی کا اس یو کا یو 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 ہی کا ہم شی کا ہر اور دے کا دیم ٹھیک ہے اس ٹیبل کا آپ گرن شوٹ لے لیں آپ کو بہت فائطہ مند وحد جمع ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں کہ آئی کی انگلیش کیا ہوتی ہے آئی میں ہم ٹھیک ہے تم 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 لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ میری بہت اچھی شخصی ہے تو آپ کر لیں ٹھیک ہے اس کا بھی تم یا آپ ٹھیک ہو گیا دیکھیں تو اس کی اردو وہ اس کی اردو وہ ٹھیک ہے اب ہم جب objective case میں آئیں تو می کا مطلب ہوتا ہے مجھے اب اس کا ہمیں یو کا تم ہیں تو اردو کی writing میں یہ اتنی بہتر نہیں ہے اس کا بھی تم ہیں ہم کا آجائے گا اس ہر کا بھی اس اور اس کا آجائیں گا دیم کا ان ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا table complete ہے باقی ان کے meanings میں نہیں لکھنا چاہتا وہ possessive case میں آیا تو بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ meanings کو یاد رکھنا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو نہ بھی یاد رکھے تو خیر ہے بس آپ بتا ہونا چاہیے کہ جب ہم subject کے طور پہ noun یا pronoun کا use کریں تو یہ object کے طور پہ use کریں تو یہ اب دیکھیں آپ دیکھیں اب میں بتاتا ہوں چھوٹی سی example میں کہتا ہوں کہ ali helps ali helps کون سا noun arslan کہہ دیتا arslan سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے یہ دو نام ہیں اب ان noun کو ہم پڑھو noun میں لے کے آئیں پہلے ایک اور بات یہاں پہ دیکھیں تو یہ noun کا کون سا case ہے یہ nominative case ہے تو noun کے cases کو ہم نے complete کر لیا ہے تو اس کا link بھی آپ کو description box میں ویڈیو مل جائے گی lecture number 5 ہوگا شاید election 6 ہوگئے 5 تو یہ subjective case ہے یہ arslan جو آرہا ہے objective case میں آرہا objective case میں آرہا یعنی accusative case میں آرہا اب ہم ان کی جگہ pronoun use کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ persons کے نام ہے یعنی شخصوں کے نام تو یہاں پہ جو pronoun use ہوگا وہ personal pronoun use ہوں گے personal pronouns use ہوں گے ٹھیک ہے personal pronouns کون سے ہوتے ہیں personal pronoun ہوتے ہیں i we he she they اور یہاں پہ you لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ personal pronouns کے آگے یہ ہو گئے subjective کے طور پہ objective کے طور پہ کون سے ہوں گے objective کے کی ہوگا objective me کا i کا me بن جائے we کا us you کا you ہی رہے گا he کا him اور اس کا hard اور یہ بن جائے گا ڈھیک ہے اب یہاں پہ کون سا use کریں تو ali ali helps arslan ali ali کے بارے میں ہم بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ کون سا آئے گا کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو یہ subjective ہے case اور یہ objective case ہے تو ہم کون سا اٹھائیں گے ali subject میں آرہا nominative میں آرہا تو ali کی جگہ ہم he use کریں گے he لیکن اگر اٹھائی یہ آگے بات لیکن اگر آپ کا نام اٹھائی تو میں کہتا ہوں وہ آپ کی مدد کرتا ہے یعنی کہ ali آپ کی مدد کرتا ہے اگر اٹھائی میرا نام ہوتا تو یہاں پہ می آ جانا تھا اگر اٹھائی آپ تو اس حساب سے ہم اس کو case دے کہ subjective case میں subjective personal pronounce objective case میں objective personal pronounce کا use کرتے ہے امید کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آئیے ہوگی یہ table بہت مشکل ہوتا ہے students کے لئے understand کرنا لیکن میں نے اس کو easy سے easy کر کے سمجھانے کی کوشش کی تو personal pronounce ہمارے complete ہو گیا personal pronounce persons کے name وں کی جگہ پہ جو word use کیا جاتے ہیں ان کو personal pronounce کہتے ہیں اگر subjective کے طور پر پہ آرہے ہیں تو یہ words ہوں گے اور objective کے طور پر پہ آئے ہیں یہ word ہوں گے اب آتا ہے ہمارے پاس second type جو ہے pronounce پرانون کی وہ آتی ہے impersonal پرانون impersonal پرانون اب impersonal پرانون کیا ہوتے ہیں تو وہی بات کہ جو persons کے علاوہ باقی چیزوں کے نام کو شو کرنے کے لیے جو words use کی جاتے ہیں وہ impersonal پرانون اب اس کی definition ذرا لکھ کے دیکھ لیتے ہیں پیپر میں لکھ پرانون ایم پرسنل پرانون اب یہ لائن لکھنے کے ضوعت کوئی نہیں سی لیکن پیپر میں نمبر بھی لینے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا explain کرنا بڑھتا ہے تو یہ impersonal پرانون کیا ہوتا ہے ایجی لکھ دیتے ہے ایٹ یعنی کہ یہ ایٹ ہوتا ہے اور it is used for یہ استعمال ہوتا ہے it is used for non living things non living things یعنی کہ persons non living things کے لئے non living things یا lower animals lower animals کے لئے lower animals etc ٹھیک ہے example اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں تو آگے ہمارے پاس impersonal پڑھون ایم پرسنل پڑھون یہ کس لئے یوز ہوتے ہیں far سالسال نوٹس پہ لازمی لکھی جائے گا ٹھیک نا تو کس لئے یوز ہوتے ہیں far non living thing far non living things کے لئے اور small animals کے لئے lower animals کے لئے lower animals کے لئے lower animals ہے تو وہ جا اندر ہوتے ہیں لیکن اس کو کیوں جب ہم نے lower animals کی بات کی تھی تو اس کو ہم نیوٹر جنڈر میں لے آتے تھے یعنی کہ ایک ایک اتھا common gender ایک ایک masculine gender ایک ایک جنڈر بھی ہم کہتے تھے کوئی نہیں تھا ہوتا ان کو بے جان ہی تصور کر 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 ہم اس کو نیوٹر جنڈر میں ڈال دیتے تھے یہاں بھی اس کو بے جان ہی تصور کر 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 ہم impersonal پرانون میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو impersonal پرانون کے لیے جو word یوز کیا جاتا ہے وہ ہے اٹ اب اٹ اٹ جو چیز ہے یہ واحد کے لیے بھی یہی یوز ہوگی اور واحد کے لیے بھی یہی ہوگی اور جمع کے لیے بھی یہی یوز ہوگی بلکہ واحد جمع نہیں اس میں ہوتا یہ بے جان ہے تو بس یہ لکھ لیں کہ بے جان چیز کے لیے جو بھی ہے وہ اٹ کا یوز ہوگا ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس پتہ ہی نہیں واحد جمع تو ہم کیا کریں اٹ یہ کوئی بھی چیز ہوگی تو یہ بے جان چیز کے لیے ہم اٹ کا یوز یہ بھی سبجیکٹیو کیس میں آ سکتا ہے یہ بھی اپجیکٹیو کیس میں آ سکتا ہے اگر سبجیکٹیو کیس میں آئے گا تو یہ its use ہوگا اگر اگر سبجیکٹیو میں آیا تو یہ its پوزیس میں آیا تو یہ پوزیس میں it ہی use ہوگا تو آپ پوزیس کو چھوڑیں ان دو کوئی دیکھیں subjective میں it اور objective میں its کے طور پر use ہوگا تو باقی ہم اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں کہ the horse fell and broke its leg ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ objective کے طور پر آیا یعنی کہ verb کو object کے طور پر لے رہا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر objective طور پر آیا accusative کے case میں آیا تو یہاں پر its کا use کیا گیا ٹھیک ہے اگر subjective میں آئے تو it اگر objective میں آئے تو its کے طور پر use ہوتا ہے اس کے باڑے میں اور مزید explanation وغیرہ آجاتی ہیں ان سب کو ہم چھوڑتے ہیں بس یہ تھوڑا سا discuss کریں کہ ہم it کا use کرتے ہیں کب اب ہم it کا use کب کرتے ہیں تو number one rule ہے کہ it کا use ہم کب کرتے ہیں far non living things far non living things جو بے جان چیزوں ہیں ان کے لیے یا ایک idea کے لیے ٹھیک ہے تو ان کے examples میں ہیں تو وہ میں یہاں لکھنے بیٹھ جاؤں گا تو بہت زیادہ دیر لگ جائے گی تو ہم اس کو جلدی cover up کرتے ہیں ٹھیک ہے تو second rule first کی example میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں کہ it is a pen here is your book take it it is the opinion of the public اب یہ دیکھیں نا idea کو کیسے ہم show کریں گے it is the opinion of the public یہ public کی رائے ہے ٹھیک ہے تو it is it use کیا ہم نے ٹھیک ہے تو idea کے لیے بھی ہم it کا use کرتے ہیں next up دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی animal آ گیا کوئی janور آ گیا animal جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ male ہے یا female ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا وہ male ہے یا female تو اس کے لیے ہم کس کا use کریں گے اس کے لیے بھی it کا use کریں گے جیسے یہاں پہ horse کے example تھی تو ہمیں نہیں پتا horse جو ہے وہ male ہے یا female ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا it کا use کیا next up ہم دیکھتے ہیں point number 3 تو point number 3 آ جاتا ہے ایک young child کے لیے ایک جوان بچے کے لیے جس کا ہمیں sex کا نہیں بتا لیکن اس کا sex ہم verify کرنا verify کہا رہا ہم ہمیں اس کے sex کا نہیں پتا لیکن ہم اس کے sex کو refer کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم sex کو refer کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم اس کا use کریں گے جیسے اس کی example ہے the baby has torn its clothes ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ statements refer کرنے کے لیے بھی it کا use کیا جاتا ہے known یا pronoun کو emphasize کرنے کے لیے بھی it کا use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ impersonal verb کے subject کے طور پر بھی it کا use کیا جاتا ہے موسم یا time کو اب یہ مزید کی بات ہے یہ point اس کو point میں لکھ دیتے ہیں موسم یا پھر وقت کے denote کرنے کے لیے بھی far denoting far denoting weather our time ٹھیک ہے weather یا time کے لیے ہم اس کا use کرتے ہیں it کا جیسے it is winter it is cloudy it is too early it is draining today ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کے لیے ہم it کا use کرتے ہیں اور ایک provincial subject کے پہلے what up کے بعد تو اس طریقے سے جو subject کو follow کرتا ہے اس میں بھی it کا use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس art rules تھے جن میں سے میں نے صرف چار ہی لکھے ہیں جو کہ مجھے important لگے تھے باقی امید کرتا ہوں کہ personal اور impersonal پرانون کا بتا چل گیا ہوگا پرانون کی آتا ہے جو نون کی جگہ پہ use ہو نون نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نام کسی شخص جگہ چیز کا ہو سکتا ہے اگر وہ جاندار چیزوں کے نام ہیں تو وہ personal پرانون اگر بے جان کے لیے ہیں تو وہ impersonal پرانون personal پرانون کے لیے i, we, you, he, she, day لیکن impersonal پرانون کے لیے it کا use کریں گے اور subjective case میں کون کون سے ہوتے ہیں objective case میں کون کون سے یہ ہم نے دیکھیں تو اسے کے ساتھ اجازت دیجئے امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کی سمجھ ہوئی ہوگی اسے کے ساتھ اللہ حافظ اللہ انگہبان